حاملہ عورت دا روزہ رکھنا جائز ہے کہ نہیں ہے وہ سن لو حاملہ عورت دو دو پہ لانا لی عورت ہے انہ دو میں دا ایک ہی مسئلہ ہے سن لو مسئلہ عورت دا پیٹ ویچ بچہ ہے حاملہ ہے اگر تو ان پتہ او دا ذین اینہ کردہ ہے کہ اگر میں روزہ رکھا تو منوی نقصان نہیں ہوگا تو میرے بچے نوی نقصان مسئلہ لازمی ضروری سنو مسئلہ ضروری نہیں پتہ کی ہوں دا بعد ویچ پتہ نہیں ہوں دا تو پھر بندہ ہمیں پہ آندا یار مسئلہ سنیا سی سمجھ نہیں آئی ایک اکیم صاحب سننا تو انہا دوائی دی تھی انہا کیا ہوئی دوائی جڑی ہے نا بدام کو اٹھ کے نا تو او دے نال پینی ہے جڑے بندے سائی سن دے نہیں نا مسئلہ سنیوں گال کیم صاحب نے کیا ہوئی بدامہ نو رکھڑا لاکے تو بدامہ دے نال دوائی پینی ہے انہا کون بندہ ہی ہوں جاتا سننا نالا ہی انہیں ہن جے کیتا ہی انہیں بدامہ دی گرییاں کوئی نہ گڑیاں انہیں نالی ہو جڑییاں چھلڑاں سن تے نالی بدامہ رکڑ کے نہ تو او پی لیا تو مروڑا لاکیا ہوں او آگیا کیم صاحب کو کہندا کیم صاحب میں تے بمار ہو گیا صاحب نے کیا کی ہوئی اے تُس ہی تہ سیاسی تے میں ہن جے کیتا ہوں انہا کیا میں کیا تہ سیاسی اے تو ہی تیس سیاسی بھی بادام کو اٹھ کے تو ادن آل دوا которого بھی نہیں ہے تو انہاں کیا تو کی کیتے ہیں انہاں کیا جی میں تیس بادام کو اٹھے اس نے کیا چھلڈا ہی یا چھلڈا ہی بگیر انہاں کیا جی میں تیس چھلڈا ہی بے چھلڈا کے اٹھkarang چھلڈا ہی بے چھلڈا رہنے سے کام کردے چھلے ڈام ویچڑا گھر شردہ بندے نے پتہ نہیں لگتا بھی مولوی صاحب مسئلہ کیڑا بیان کیتا سی تو میں کیکی بتا سنا اس واسطے اے ضروری مسئلے نے ساری زندگی واسطے فائدہ جائے اے جڑی ہیں تقریران سے کارنے ہیں تو اسی سونے اور چیزیں اے اصل دین کسے نو سمجھ آجائے مسئلے دی گالتی سمجھ آجائے اچھا جی کیڑا مسئلہ سیجی حاملہ عورت حاملہ عورت یا جڑی دودھ پیلان بچہ چھوٹا ہے وہ دودھ پیلان دیئے وہ روزہ رکھے کے نہ رکھے اے سنو تک وہ دسے ہو جی اے دی شرط ہے اگر حاملہ عورت کسے ایسے ڈکٹر کو گئی ہے جڑی خود بھی شریعت علی ڈکٹر ہے پریزگار تکویہ لی اے حاملہ عورت نے کہن دیئے تو ان روزہ نہ رکھے کیونکہ تو کھانا دے خوراک بننی ہے تو تیرے بچے دک پہنچنی ہے خون بننے انہوں پہنچنے ہے اگر تو پکھیا رویں گی سارا دن تو تیری صحت واسطہ بھی نقصان ہے تو بچے واسطہ بھی نقصان ہے اس واسطے تو روزہ نہ رکھے اے ڈکٹر ہوئے جڑی آپی رکھ دی ہوئے ہونا جڑی آپی بھی نہیں رکھتا اس واسطے غالب گمان ہوئے مریض نو دودھ پیلان علی عورت نو یا حاملہ عورت نو اے گمان پکا ہوئے کہ میں روزہ رکھے یا تو میں بیمار ہو جائیں گی یا میرے بچے نو نقصان ہو جائے گا پھر حاملہ عورت نو رخصت روزہ نہ رکھے روزہ نہ رکھے دودھ پیلان علی عورت دوی آئی صاحب اگر وہ ٹھیک رہن دی ہے مثلا انہیں دو تین روزے رکھے انہوں نے کچھ نہیں ہویا تو پھر وہ روزے رکھے اللہ انہوں نے بڑا سواب عطا فرمائے گا اللہ اس نے بڑا جر عطا کہ دودھ بھی پیلا رہی ہے بچے نو تو روزہ بھی رکھ رہی ہے کنہ اجر کنہ سواب اگر وہ ویندی ہے کہ میں دودھ پیلا نہیں میں ویک نس منوی ہو رہی بچہ بھی کمزور ہو رہا ہے دودھ بھی نہیں آ رہی ہے تو پھر انہوں بھی رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے باعمر مجبوری جان دا نقصان ہوئے بچے دا ہوئے یا مانو جان دا نقصان ہوئے تو پھر وہ روزہ نہ رکھے اگر جان دا نقصان نہیں تو پھر حاملہ عورت بھی روزہ رکھ سکتیے تو دودھ پیلا نالی عورت بھی روزہ رکھ سکتیے اگلا مسئلہ سونا